وزیر آزم کا پیٹرول بہران کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانے کا اعلان تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے اور دس لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کی منظوری دے دی وزیر آزم کی زیر سدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں ہاں فیصلے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کابینہ اجلاس کے بعد بریسنگ دیتے ہوئے کہا چینی اور گندم بہران ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا پیپلز پارٹی نے سندھ کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں کیا عربوں کھربوں کا بجٹ کہا گیا کراچی والوں کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا وفاقی حکومت کراچی کے لیے جو کر سکی کرے گی وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے سندھ حکومت کی یہ غفلت اور اتنے عرصے سے ان کی حکومتوں کا وہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سندھ بالخصوص کراچی کی ترقی میں کام نہیں کیا اگر دیکھی جائے تو وہ کافی تکلیف دے ہے کیونکہ اس سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ان کو کتنی تکالیف سے گزرنا پڑا اور اس سے کتنی بیماریاں پھیلیں گی آگے بڑھائیں اور اس کی جو رول ہمارا جو عینی رول ہے وہ ہم اپنا ادا کر سکیں لیکن یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سندھ حکومت کی ہے ان کا کراچی ایک ایسا شہر ہے جو کہ بہت اہم ترین ہے وہاں پہ ایک تو ہر قومیت کے لوگ وہاں پہ ہیں اور سارے پاکستان کا ہے کراچی اور اسی طرح جو پنجاب ہے تو وہاں پہ بھی آٹیکی فرائمی اور جو آٹیکی ملوں کو فلار ملز کو جو گندم مہیا کی جا رہی ہے چودہ سو پچتر روپے میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی چھ ارب روپے کی سبسٹی پنجاب حکومت دے رہی ہے یہ قیمتیں بڑے نہیں اور وہی آٹھ سو ساٹھ سن میں بھی تیرہ سو کے قریب پرائیس ہے اور خیبر پختنقہ میں کوئی بارہ سو کے قریب ہے تو اس چیز کو دنوں میں یہ جو ڈیڑھ ملین ٹن کا جو ایک ڈیفیسٹ ہے اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر پبلک سیکٹر وہ امپورٹ کی اجازت دی گئی ہے انسینٹیوز کے ساتھ تو بھی انشاءاللہ اس ماہ تک وہ بھی اگلے ماہ تک آ جائے گی